بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم نے ٹینتھ کلاس کی فزیک سٹارٹ کی ہوئی ہے اردو میڈیم اور بچوں ہم نے اس کے نیمریکل سٹارٹ کی ہوئے ہیں چیپٹر نمبر تھلٹین کے اور تھلٹین پوائنٹ ون سے لے کر تھلٹین پوائنٹ فور تک بچوں ہم نے کمپلیٹ کر لیے اب کریں گے تھلٹین پوائنٹ فائیو بچوں تھلٹین پوائنٹ فائیو شروع کرنے سے پہلے اپنے جنسے موبیل کی جنسی بریڈنس ہے نا وہ بڑھا لیا کریں تاکہ آپ کو واضح نظر آئ وائٹ بورڈ اور اپنے جنسے موبیل کی جنسی سکرین ہے نا وہ ہوریزنٹل کر لیا کریں تاکہ آپ کو یہ پورا وائٹ بورڈ نظر آئے اور بچوں اپنے جنسے موبیل کی کوائلٹی رکھ رہی ہے وہ چار سو اسی پہ ویڈیو دیکھ رہی ہے یا سات سو بیس پہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو آپ کو وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہر چیز واضح نظر آئے گی بچوں ہمارے پاس ان امریکل نمبر ہے تھلٹین پوائنٹ فائیو الیکٹریکل فیلڈ کی وج محمد ٹین کی پاور فور وولٹ ہے اگر سو میکرو کولمب کے چارج کو لا محدود فاصلے سے اس پوائنٹ پر لائے جائے تو اس پر کتنا ورک کرنا پڑے گا تو بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے پوٹی اس کا فارمولا آپ نے پہلے اچھی طرح یاد کر لینا ہے پوٹیشنل پوٹیشنل الیکٹریکل الیکٹریکل پوٹیشنل یہاں پر کیا لکھیں گے الیکٹریکل الیکٹریکل پوٹیشنل کا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس ورک بٹا چارج ورک بٹا چارج ہوتا ہے تو بچوں یہ فارمولا سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے الیکٹریکل پوٹیشنل کا فارمولا ہوتا ہے ورک بٹا چارج اور پوٹیشنل الیکٹریکل پوٹیشنل کو ہم v سے ظاہر کروا دیں گے ورک کو ہم w سے ظاہر کروا دیں گے چارج کو ہم q سے ظاہر کروا دیں گے تو بچوں یہ وہاں فارمولا ہے بک کے اندر دیا ہوا آپ نے یہ فارمولا چی طرح یاد کرنا ہے پھر آپ نے یہ niemerical شروع کرنا ہے تو بچوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے data collect کر لیں گے تو بچوں کیونکہ ڈیٹے کے فری کے دو نمبر ہوتے ہیں تو بچوں سب سے پہلے اس نے ہمیں کیا دے دیا الیکٹریکل پوٹیشنل دے دیا الیکٹریکل پوٹیشنل کو ہم نے V سے زہر کروانا ہے اور یہ ہمارے پاس 10 کی پاور 4 وولٹ ہے تو ہم اردو میں اس طرح وولٹ لکھ دیں گے تو یہ 10 کی پاور 4 وولٹ ہے اور ہمیں چارج دے دیا کیا دے دیا اس نے چارج اور چارج کو ہم کیو سے زہر کروائیں گے وہ ہمیں دے دیا 100 میکرو کولمب تو بچوں ہمیں پتا ہے 1 میکرو کس کے برابر ہوتا ہے 1 میکرو ہوتا ہے 10 کی پاور مائنس 6 کے برابر تو میں کیوں مساوی یہ 100 اسی طرح آ گیا ملٹیپلائی 10 کی پاور مائنس 6 سات کیا لکھ دیں گے کولمب اس میکرو کی جگہ 10 کی پاور مائنس 6 لکھ دیں گے تو بچوں یہ کیوں اسی طرح تو میں اس کو میں لکھ سکتا ہوں 10 100 کو لکھ سکتا ہوں 10 کی پاور 2 ملٹیپلائی 10 کی پاور مائنس 6 کولمب تو بچوں بیس کیا ہے سیم ہے تو پاوریں ہم نے کیا کروا دی نہیں ہے اس طرح بیس سیم ہے بیس کا مطلب کیا ہے یہ احساس سیم ہے اس کا تو پاوریں جمع ہو جاتی ہیں یہ 10 بیس کہلاتی ہے یہ 10 بھی بیس کہلاتی ہے تو یہ کولمب تو یہ مرے پاس کیوں مساوی 10 کی پاور مائنس 4 کولمب آگیا تو ہم نے ملوم کیا کرنا ہے ورک ملوم کرنا ہے ورک ہم نے ملوم کرنا ہے و تو بچوں کیا کریں گے فارمولہ لگا دیں گے وی مساوی و بٹا کیو تو ہم نے و ملوم کرنا ہے کیو اس طرف تقسیم ہے اس طرف جا کے کیو کیا ہو جائے گا ضرب اس طرح کیو تقسیم اس طرف جا کے ضرب ہو گیا اس مساوات کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں وی ضربے کیو اب کیا کریں گے ویلیو درج کروا دیں گے وی کی ویلیو میرے پاس کس کے برابر ہے 10 کی پاور 4 ہے 10 کی پاور 4 ضربے کیو میرے پاس کس کے برابر ہے 10 کی پاور مائنس 4 ہے 10 کی پاور مائنس 4 ہے ہمیں پتا ہے ورک کا جونسا یونٹ ہے نا وہ جاول ہوتا ہے انڈ پہ ہم جاول لکھ دیں گے تو بچے یہ و اسی طرح بیس کیا ہے سیم تو پاوریں کیا ہو جاتی ہیں جمع اس طرح تو بچے یہ ورک مساوی 10 کی پلس کا 4 مائنس کا 4 کینسل 10 کی پاور 0 تاب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے 10 کی پاور 0 1 کے برابر ہے تو یہ ورک is equal to 1 آ گیا اور ورک کا یونٹ کیا ہوتا ہے جاول تو یہ لکھ دیں گے ساتھ تو بچے یہ کیا آ گیا ہمارے پاس ہے فائنل آنسر تو بچے یہ تھا ہمارے پاس 13.5 نمیریکل بچے میں نے 5 اور 7 بقیہ جو ان سے چیپٹر رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کرواؤں گا اور آپ کے یہ 10 کلاس کی فزیکس کے نمیریکل بھی کمپلیٹ کرواؤں گا اگر بچوں آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانے کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظوں میں ضرور یاد رکھنا